بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید عزر علی ہوں میرے پاکستانی اگلشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنڈی اور اسلام آباد کے اندر ایسی تباہ حکون ڈیویلومنٹس ہوئی ہیں جن کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ اس کے بعد عمران خان نے لنکہ ڈھا دی ہے اور اب پاکستانی ایلٹ کلاس ہماری اشرافیہ کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان کی جنگ تخت کی نہیں بلکہ تختے کی ہے اب کون سا تختہ اٹھایا جانا ہے جب اس بات کا یقین ہوا ہے تو یقین جانئے کہ مقتدرہ مکمل طور پر اس وقت حواس باختہ نظر آ رہی ہے کیونکہ عمران خان کی جانب سے پانچ ایسے زبردست اقدامات کیے گئے ہیں جس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا تو کیا کیا جائے ایسے میں میرے پاکستانیوں وہ تمام تر لوگ جن کی نہ صرف یہ خواہش تھی بلکہ دعوے بھی تھے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کے لیے دیریکٹلی اور انڈیریکٹلی خان صاحب تک پیغامات کیا جا رہے تھے اب وہ ملٹری ٹرائل کرنے والے اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں ایسا کیا ہوا ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گا اور پھر ایسے میں عمران خان کے جو بدترین مخالف تھے جنواز شریف صاحب کے ہم نوالہ ہم پیالہ اور شیر کی خالہ والے تعلقات تھے جن لوگوں کے اب وہ بھی پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے بھی ہواوں کا رخ تبدیل ہوتے دیکھ کر اپنی سائیڈ چینج کر لی ہے یہ کون لوگ ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گا اور پھر آخر پر امریکہ سے ایک ایسی development ہوئی ہے کہ جس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ literally actual میں پاکستانی اشراف یا پاکستانی establishment اب مکمل یتیم ہوئی ہے تو یہ کہنا ہرگز بے جانا ہوگا کیونکہ American dollars اب خبر یہ ہے کہ بند ہو چکے ہیں کیونکہ 2470 ارب ڈالر American establishment نے کہاں لگائے ہیں 2470 ارب ڈالر کا کھانچہ پکڑا گیا ہے بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں تو اس سے پہلے آپ سے گزاری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اب آتے ہیں ہماری آج کی سب سے پہلی خبر کی طرف کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جانب سے یہ جو final call کے حکمت عملی ہے اس کے بعد پانچ ایسے اقدامات ہیں جنہوں نے مکمل طور پر اشرافیہ کو حواس باختہ کر دیا ہے وہ کام کون سے ہے ہمارے پاکستانیوں سب سے پہلا کام جو عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے وہ ہے عمران خان نے احتجاج کی call کی تمام تر ذمہ داریاں تمام تر دوریں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئیں یعنی کسی علی امین کو کسی اور شخصیت کو چاہے وہ کوئی بھی قریبی بندہ ہو ان کی بہنیں یا پھر ان کی اہلیہ ہی کیوں نہ ہو کسی کو نہیں دی بلکہ خود اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو یہ بڑی دلچسپ اور ایک الگ صورتی ہے اوپر سے عمران خان صاحب کا وہ بیان کہ صافیوں سے جب دفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جناب باہر کی جو سیچویشن ہے 24 کو آپ بغیر تیاری کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے قوم نکلے گی تو خان صاحب نے آگے سے پتا ہے کیا جواب دیا عمران خان نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور یہ وہ چیز ہے جس نے اس وقت کی مقتدرہ کو حواس باغتہ کر دیا دوسرے نمبر پر عمران خان نے بشرا بی بی کو اس وقت بطور عمران خان احتجاج کی تمام تر صورتحال کی مایکرو منجمنٹ دی ہوئی ہے یعنی ایک ایک چیز کو وہ نہ صرف باریک مینی سے دیکھ رہی ہیں بلکہ باقاعدہ ایک ایک چیز عمران خان صاحب تک پہنچا رہی ہیں اور تیسرے نمبر پر وہاں سے جو احکامات آتے ہیں وہ تمام تر چیزیں اب بشرا بی بی کی جانب سے نہ صرف ایم این ایز کو پارٹی اراکین کو بلا کر وہ چیزیں کنوے کی جارے ہیں بلکہ بقاعدہ طور پر آئی ایس ایف کے جو سربراہان ہیں آئی ایس ایف کے جو لوگ ہیں ان سے ملنے کے بعد جو خان صاحب کا وہاں تک پیغام پہنچایا ہے اس کے بعد ایک الگ ہی صورتحال ہے اور پھر چوتھے نمبر پر میرے پاکستانیوں احتجاج کا نام اس وقت جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو فائنل کال کا نام دیا گیا ہے اور قوم کو ایک گول دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ یہ چیز اچیو کرنی ہے اور یہ اچیو کرنے کے بعد ہی آپ نے لوڑنا ہے اب تک صرف یہ کہا جاتا تھا کہ جانا ہے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور واپس آ جانا ہے ایک لئے دن مگر اب ایک مقصد دیا گیا ہے تو اس مقصد کی وجہ سے قوم نکلنے کو تیار ہے اور آخر پر جو سب سے بڑی ڈیولیمنٹ ہے وہ بیرونی دباؤ ہے امریکہ کے اندر کچھ اس طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصرافیہ مکمل طور پر یتیم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ کا سیکٹری وزیر خارجہ ہے اس کا جو بیان ہے وہ اس وقت انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے اچھا یہاں پر میرے کچھ جو دوست ہیں وہ اس وقت پر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ امریکہ کی وجہ سے خوش کیوں ہوتے ہیں ہم اسی لئے خوش نہیں ہوتے کہ وہاں سے کوئی کال آئے گی یا پھر کچھ ہوگا کوئی ایک ایسی ڈیولمنٹ ہوگی کہ یہاں پر عمران خان کو رہا کیا جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ جو دست شفقت تھا ہماری یہ جو اس وقت کٹ پتلی سرکار ہے اس پر اس کو جو حمایت حاصل دی وہ حمایت ہٹ جائے گی یعنی ڈائریکٹ سورج کی شوائیں انہی پر پڑیں گی وہ جو درمیان میں سایہ کرنے والے بادل تھے بائیڈن انتظامیہ کہ وہ جب سائٹ پر ہوں گے تو سورج کی تپیر یہاں پر جیسے ہی پہ ابھی تو چند کرنے پہنچی ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ زمین ان کے لئے کتنی گرم ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی سے تیس ہزار پولیس اہلکار جو ہیں وہ اسلام آباد کو بند کرنے کے لئے انہوں نے ان کو چارج دے دیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اگلی حکمت عملی یہ بھی ہے کہ احتجاج کے قریب تمام تر جو چارج ہے وہ رینجرز کے حوالے کر دیا جائے گا تو یہ تمام تر چیزیں بتاتی ہیں کہ اصل میں کتنا پینک ہے کتنا ڈر ہے کتنا خوف ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ باہر سے جو دست شفقت ہے جو ان کو سپورٹ ہے وہ سپورٹ ختم ہوگی تو خود بخود عمران خان کے لئے راستے جو ہے وہ آپ کو کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے ایسے میں میں پاکستانیوں بشرا بی بی کی جو آئی ایسف کے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے عوام کا جو جذبہ ہے جو رد عمل ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے یقین کیجئے ناقابل یقین ہے ہماری مقتدرہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی کہ ہمارے اتنے زیادہ کریک داؤن کے بعد اتنے زیادہ بندے اٹھائے جانے کے باوجود اتنا زیادہ یعنی چادر اور چار دواری کا قدس پامال کرنے کے باوجود اگر یہ قوم کی حالت ہے تو پھر چوبیس کو کیا ہوگا کیونکہ ابھی سے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر جو ہے وہ دو دو چار چار چھے چھے لوگ کر کے آہستہ آہستہ قافلے جو ہے وہ پہلے سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ادھر کیا کیا جا رہا ہے میرے پاکستانیوں کہ جناب تحریک انصاف کا ورچول جلسے کا اعلان ہے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بینس تحریک کو ایک بار پھر سے وہ جو ایک انٹرنیٹ کیبل کارنے والی شارک ہے اس کو چھوڑا جائے گا اور وہ اچانک آ کر پاکستان کے تمام تر جو نوجوان ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ لانے والی جو کیبل ہے اس کو وہ کارٹ کر چلی جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں مگر اس سے پہلے پہلے یہ چیزیں اس لیے پہلے سے بتا دی جاتے ہیں کہ آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں ایسے میں میرے پاکستانیوں جب یہ حالات ہوتی ہیں تو عمران خان کے بدترین جو دشمن ہیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کبھی کشتیوں میں بیٹھ کر سیر کیا کرتے تھے وہ نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ دیکھئے جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے ہمارے لیے اور وہ ہماری مدد کریں بلکہ نہیں انہی لوگوں کے اللہ تعالی دل بدل دیتا ہے عمران خان کا جو بدترین دشمن تھا نجم سیٹھی وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیں بڑی دلچسپ جناب کہانی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو روکنے کے لیے پورے بلک کا بیڑا غرق کر دیا گیا یہ سب عقل سے آری لوگ ہیں نوجوانوں کو اب نکلنا ہوگا کیونکہ یہ ان کی روزی روٹی اور ان کے مستقبل کی جنگ ہے انہیں خود ہر قیمت پر لڑنا ہوگی میں لندن میں ہوں اور ہر سوال پر مجھے شرمندگی ہوتی ہے یعنی نجم سیٹھی صاحب کا جب یہ حال ہے تو پھر حسن نواز کے بارے میں خبر آنا کہ وہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں اس کے پیچھے بھی وہ بہت بڑی باردات ہے میں آگے تمام ترچیلیں نکال کر اگلی ویڈیو کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے انہوں نے خود کو خود ہی بینکرپٹ کیوں ڈیکلیئر کروایا ہے اس کے پیچھے پی ایم ایلین کی نواز شریف صاحب کی مریم صاحبہ کی کیا بڑی چال ہے کتنے عرب ڈالرز کی گیم ڈالی گئے یا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس پر میں چیزیں نکال رہا ہوں جیسے وہ کمپلیٹ ہوگی ریسائٹر میں آپ کے سامنے رکھوں گا مگر ایسے میں میرے پاکستانیوں جو ٹرمپ انتظامیہ ہے جو ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ مین ہیں جو ابھی ابھی ان کی قابینہ کے اندر طاقتور ترین شخصیت ایلین مسک شامل ہوئے ہیں انہوں نے جو اصل میں پاکستانی اشرافیہ ہے جو الیٹ کلاس ہے جن کو انہوں نے اپنا راب مانا ہوا ہے پینٹاگون کو اس کے خلاف ایک بہت بڑا کام کیا ہے میرے پاکستانی ایلین مکس نے کیا کیا ہے سی آئی اے اور پینٹاگون کے بارے میں وہ کیا لکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں ذرا سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں انہوں نے ٹوٹر پر ایک جو ہے پکچر کو ایک سٹیٹمنٹ کو ری پوسٹ کیا اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اب ایلین مسک کی اہمی مطلب کس چیز کی طرف توجہ جا رہے ہیں وہ کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں ذرا سنیں انہوں نے ایک پکچر شیئر کی جس کے اندر سب سے پہلے دپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے بارے میں یعنی دپارٹمنٹ آف ڈیفنس کہہ رہا ہے کہ میں نے ستر سال سے تمام تر جنگیں ہاری ہیں یہ پینٹاگون کو یہ جناب سی آئی اے کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کی جانب سے ستر سال سے مسلسل جو جنگیں تھیں وہ آپ نے ہاری ہیں اس کے بعد جو ان کا یعنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں چھتیس ٹریلین ڈالر دیئے ہیں اور پھر ایکانومسٹ کیا کہتے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہیں ان پر اب ایلن مسک کی نظر ہے المختصر یوں سمجھ لیں کہ سی آئی اے اور پینٹاگون اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سیاہ کاریوں کے گرد اب گھیرا جو ہے وہ مسلسل تند ہوتا جا رہا ہے اس کا عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا ہوگا یہ کہ جب وہاں سے سپورٹ یہاں پر ختم ہو جائے گی کہ یہاں سے دست شفقت ہٹ جائے گا اور ان کو اپنی جان کھلالے پڑیں گے تو ضائع سی بات ہے یہاں پر آٹومیٹیکلی ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی کیونکہ اب وہاں پر ایلن مسک کی جانب سے جو روتلس اکاؤنٹیبلیٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح قائدہ طور پر اعلان کیا گیا ہے اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس سب سے ہماری اشرافیہ جو ہے وہ ایکچویل جو ہے مالی طور پر یوں سمجھ لیں کہ یتیم ہو رہی ہے اور اسی لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت آپ کو حواس باختہ نظر آئیں گے لیکن اس سے بھی بڑا کام جو امریکہ کے اندر ہوا ہے وہ یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ امریکی جی ایچ کیو یعنی پینٹاگون جو ہیڈ کوارٹر ہے جو ادارہ ہے امریکی دفاع کا یعنی امریکی دفاع کے جو تمام طرح فیصلے کرتا ہے اس عمارت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ادارہ جو ہے دو اشاریہ چار چھے ٹریلینڈ ڈالر جو ہے اس سے جو ہے مس پلیس ہو چکے ہیں وہ مس پلیس کر چکا ہے یعنی دو ہزار چار سو ستر اندرڈ ڈالر جو ہے وہ غائب ہیں ان کا کھانچہ لگ چکا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں کس کو دیئے گئے ہیں کسی کی مدد کی گئی ہے یا کسی کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے خریدا گیا ہے اصل اس پر اب انکوائری چل رہی ہے جبکہ پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ اس وقت تین سو ستر ارب ڈالر کے قریب ہے اور دو ہزار چار سو ستر ارب ڈالر جو ہیں وہ اچانک وہاں سے غائب ہوئے ہیں یہ کن کو دیئے گئے ہیں کسی جگہ پر کسی کو جزیرے اطا کیے گئے ہیں تو کسی کو جناب کون کون سے محلات بنا کر دیئے گئے ہیں ایک ایک چیز کے اب تفتیش جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو چکی ہے اس تصویر کو اس سٹیٹمنٹ کو شیئر کرتے ہوئے جانتے ہیں ایلن موسکو پر کیا لکھ رہا ہے وہ کریزی لکھ رہا ہے کہ یہ پاگلپن ہے یہ تو انتہا ہو گئی ہے اب ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ مین کی جو توجہ ہے وہ اس طرف ہے تو پاکستانی اشرافیہ کا جو سو کالڈ رب بنے ہوئے لوگ ہیں اب ان کی جائی تائی پھرنے والی ہے یعنی جو دنیا کو بغیر حساب کے وہ پیسہ دے رہے تھے جس کی کوئی اکاؤنٹویلٹی نہیں تھی جس کا کچھ پتہ نہیں تھا آپ اس پیسے کا کیا کرتے ہیں کہاں لگاتے ہیں اب اس کا بقاعدہ طور پر احتساب ہونے جا رہا ہے تو یہ وہ بڑی تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈیریکٹلی ایک بہت بڑا نظام وہ تبدیل ہوگا اور یہ وہ تمام تر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری اشرافیہ حواس باختہ ہے آپ کی اس پارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں